بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ آج ہمارا جو ہے چپٹر نمبر ٹویل کا لیکچر نمبر ایٹی سکس ہے ہائیڈو کاربن ایس فیول ہم جو ہے بلوکس میں سے یہ پڑھیں گے ہائیڈو کاربن ایس فیول ہائیڈو کاربن کے آپ ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں جو کمپاؤنڈ کنٹیننگ ہائیڈو جن کاربن جو یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر اگر ڈیریویٹیز لگتے چلے جائیں گے تو مزید آرگینک کمپاؤنڈ بڑھتے چلے جائیں گے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ہائیڈو کاربن وہ گلوکوز یعنی گلوکوز کے پاس پولیبرائزیشن ہوتی ہے سٹارز پھر جو سیلولوز سیلولوز جو ہے درختوں کی لکڑیاں ہیں یہ درختوں کی لکڑیاں جو ہیں یا آنیملز جو ہیں یہ جب بھی جو آنیملز کا فیولز ہے پیٹرولیم ہے یہ سارا ہائیڈو کاربن ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ مین کانسٹیوئنٹ کیا ہیں ہائیڈو کاربنز کے اس میں جو ہے کانسٹیوئنٹ دہ مین کانسٹیوئنٹ آف فیولز کول ہے کوئیلہ ہے آپ کا پیٹرولیم جو آپ کا پیٹرولیم ہے مختلف قسم کی کیروسین ڈیزل پیٹرول گیزولین یہ سارا اسی میں آتا ہے اور نیچرل گیز جو ہمارے پاس جو ہے نیچرل گیز ہمارے گھروں میں آتی ہے اور ہائیڈو کاربن جب بھی ہائیڈو کاربن کو ہم جلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ریکشن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کمبسٹن کا پروسیس ہو رہا ہے یعنی جلنے کا پروسیس ہو رہا ہے اگر آکسیجن جو ہے ہماری جو ہے ریزنیبل یا سفیشنٹ اماؤنٹ میں ہوگی تو جو کمبسٹن کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا آپ اگر دیکھیں آپ کے ریکشن نظر آ رہا ہوا ہے یہ میتھین ہے یعنی نیچرل گائس ایٹی فائی پرسن میتھین ہوتی ہے اس میں جب آکسیجن کے ساتھ ملکا جلتی ہے تو کاربن ڈیکسائیڈ وارٹر اور ہیٹ آتی ہے یعنی کمپلیٹ کمبسٹن ہوتی ہے اور اگر آکسیجن کی جو آکسیجن کی سپلائی کم ہوگی یا انسفیشنٹ ہوگی تو پھر جو ہے کاربن مانوکسائیڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے جو انتہائی ڈینجرس ہے ون ہائیڈو کاربنز آر برنڈ in the air the reaction is called combustion it is highly exothermic reaction it produces a lot of heat the basic combustion reaction is یہ دیکھیں آپ کو ہیٹ جو ہے پھر ہیٹ سے جو ہم اپنے فائدے لیتے ہیں جیسا جب آگ گھروں میں چولا جالتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر کھانے بنتے ہیں پھر کوئی چیز بوائل کرنا چاہے وہ بوائل ہوتی ہے پھر آپ کوئی بھی کام جو ہے جس میں ہیٹ درکار ہوتی ہے انرجی درکار ہوتی ہے وہ آپ جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جب the heat thus produce is used to meet need of energy in homes transportation as well in industry اب transportation میں کیسے ہوگا کہ آپ جتنے بھی آٹوم وائل دیکھ لیں ان کے اندر پیٹرول جال رہا ہوگا آپ دیکھ لیں جو آپ کے انجنز ہیں جو پلینز ہیں جہاں بھی انجن ہوں گے کسی بھی چیز سے متعلقہ چاہے وہ ٹربائنز ہوں یا انڈرسٹری کے بڑے بڑے جو ہیں جنرنیٹر ہوں وہاں پر یہ سارا جو ہائیڈو کاربن استعمال ہوتا ہے اور فیول کے طور پر یوز ہوتا ہے تو یہ تھا ہائیڈو کاربن ایز فیول کے جو ہے بطور اندر ہائیڈو کاربن تو یہ آپ نے جو ہے نہ اس کو سمجھنا ہے آپ کے انڈرسٹیننگ کے لیے بہت بڑا جو ہے یہ ایک پورا جو ہے گروپ ہے ہائیڈو کاربن ایز فیول اور بہت بڑی جو ہے انڈرسٹری ہے اور جو ہے نہ آپ نے اس کو یاد کرنا السلام علیکم